اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق ہم درختوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جنت میں درختوں کی لکڑیاں نہیں ہیں اور وہاں پر تنے کیسے ہیں اور ٹہنیاں کیسی ہیں اور جڑیں کیسی ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک درست دے چکا ہوں جنت کا جو ویدر ہے اس سے بھی متعلق آپ کو بتا چکا ہوں کہ موتدل ہوگا نہ گرمی ہے نہ سردی ہے یہ درست بھی ہو چکا ہے جنت میں شجرِ طوبہ کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں کہ ایک دہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حوث کے متعلق پوچھا اور جنت کے متعلق سوال کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے ایک درخت طوبہ کا ذکر کیا وہ تمام تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اب تھوڑی سی اور تفصیلات دیکھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے لیے طوبہ یعنی خوش خبری ہو جس نے آپ کی زیارت کی ہو اور آپ پر ایمان لائیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے طوبہ ہو جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لائیا پھر طوبہ ہو پھر طوبہ ہو جو مجھ پر ایمان لائیا مگر میری وفات پا جانے کی وجہ سے مجھے نہ دیکھا ہو تو اس شخص نے عرض کیا یہ طوبہ کیا ہے آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت سو سال کی ہے جنت والوں کے کپڑے اس کے شگوفوں سے نکلیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو ابن کسیر نے صفت الجنہ میں روایت کیا ہے اور امام احمد نے المسند امام احمد میں سے روایت کیا ہے تو اب آپ اس روایت سے اندازہ کریں کہ طوبہ درخت والے جنتی کون سے ہوں گے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی جس کے حضور نے فرمایا کہ طوبہ اس کے لیے ہو جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان بھی لائیا یعنی ایمان شرط ہے اور پھر زیارت بھی دونوں چیزیں مشروط ہو گئیں اور پھر فرمایا پھر طوبہ ہو پھر طوبہ ہو جو مجھ پر ایمان لائیا مگر میری وفات پا جانے کی وجہ سے مجھے نہ دیکھا ہو یعنی بعد میں آنے والے لوگ اللہ اکبر یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا پہلو ہے اچھا اسی طرح اس روایت میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ طوبہ درخت سے اللہ تعالی جنتیوں کے کپڑے بھی نکالے گا اس کے شگوفوں سے اچھا پھر جنت جو ہے اب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک روایت آتی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبہ کہا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے لیے وہ جس نعمت کو چاہے پھٹ جا تو وہ جنتی کے لیے گھوڑے کی لگام سیڈل جسے زین کہتے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ایسے پھٹے گا جیسے وہ بندہ چاہتا ہوگا اور یہ درخت جنتی کے لیے ایک سواری کو نکالے گا اس کا کجاوہ بھی ہوگا اس کی لگام بھی ہوگی اور خوبصورتی کے ساتھ جیسے وہ جنتی چاہے گا اور کپڑوں کو بھی اپنے سے نکالے گا اس روایت کو صفت الجنہ میں ابن ابن دنیا نے روایت کیا ہے اور پھر عبداللہ ابن مبارک اس کو الزہد میں بھی روایت کرتے ہیں حدیث 265 تو اب آپ اس سے اندازہ کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ قول ہے یہ صحابی کا اثر ہے لیکن اس میں موجود جو معلومات ہیں اس کا تعلق جنت سے ہے اور وہ صرف وحی کے ذریعے ہی پتا ہو سکتی ہیں تو آگے صحابی رسول بیان کریں گے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے لیے وہ جس نعمت کو چاہے پھٹ جائے تو اب بندے کے اوپر ہے وہ جو نعمت چاہتا ہے وہ درخت پھٹے گا اور اس میں سے وہ چیز باہر آ جائے گی اس بندے کے لیے اب وہ اتنا بڑا درخت ہے اس کے بارے میں اب وہ بتایا تھا تو ہر جنتی کے لیے اس میں سے نعمتیں نکلیں گی اب دیکھیں نا مختلف جنتی مختلف زمانوں میں رہے ہیں تو جس جس زمان میں رہے ہو اس زمان کے لحاظ سے نعمتوں کی خواہش ہوگی تو یہ تو مثال کے لیے گھوڑے کا ذکر کیا گیا ہے اچھا اسی طرح حضرت مغیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ جنت میں ایک درخت ہے اگر کوئی شخص لمبی ٹانگوں والی اونٹنی یا نوجوان اونٹ پر سوار ہو پھر اس کے گرد گھومیں تو وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا حتیٰ کہ بوڑا ہو کر مر جائے گا جنت میں کوئی منزل ایسی نہیں مگر اس درخت کی ٹہنیوں میں سے کوئی نہ کوئی ٹہنی جنتیوں پر ضرور لٹکتی ہوگی جب جنتی پھل کھانے کا ارادہ کریں گے تو یہ ان کے سامنے لٹک جائے گی تو وہ جتنا چاہیں گے اس سے کھائیں گے فرمایا کہ ان کے پاس پرندہ بھی پیش ہوگا یہ اس سے خوشک گوشت یا بھنا ہوا گوشت جیسے ان کا جی چاہے گا کھائیں گے پھر جب کھا چکیں گے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا تو صفت الجنہ ابن ابی الدنیا میں حدیث 55 کے تحت یہ قولاتہ ہے باب اس سے اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کے گرد چکر لگانا ایک انسان کی حیات میں ممکن ہی نہیں اتنا بڑا تو اس کا صرف تنہ ہے اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہر جنتی تک اس کی شاخیں پہنچیں گے تو آپ کو کسی خاص جگہ جا کر نہیں جہاں بیٹھے ہیں اپنی جنت میں وہیں کسی بھی چیز کا وہ کہیں تو درخت میں سے وہ چیز آپ کے لئے اگائے گی نکل آئے گی پرندہ آپ کے سامنے آ جائے گا جس فارم میں چاہیں آ جائے گا اس کو کھائیں پھر وہ جی کہ وہ دوبارہ اڑھ پڑے گا کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر سے جو مرضی چاہے بھی نکلے گا اور وہ کتنا وسی درخت ہوگا اچھا اسی طرح فرمان خداوندی ہے توبہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں مشہور مفسر ہیں قرآن کی تفسیر میں اگر آپ آیتوں کی تفسیر وغیرہ پر غور کریں تو آپ کو حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کا نام بکسرت ملے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ توبہ جنت میں ایک درخت ہے اس پر عورتوں کی چھاتیوں کی طرح پھل لگے ہوں گے انہی میں جنتیوں کی پوشاکیں بھی موجود ہوں گے تو اب یہ ہے کہ اس طرح یہاں پر پھل لگے ہوں گے اس کے اوپر چیزیں لگی ہوں گی کہ بھری ہوئی لدا ہو گئی اسے بھی صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا نے روایت کیا ہے حدیث 56 اور پھر ابو نعیم اسے صفت الجنہ میں حدیث 410 کی تحت لاتے ہیں اچھا پھر حضرت مالک بھی دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے دوسرے بھائی کو ملنا چاہتے ہیں مگر ان کے سامنے مصروفیت حائل ہو جاتی ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایسے گھر میں جمع فرمائے گا جہاں جدائی کا نام و نشان بھی نہ ہوگا پھر حضرت مالک نے فرمایا اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے میرے بھائیوں کہ وہ مجھے تم سے اس گھر میں توبہ درخت کے سائے میں اور عبادت گزاروں کی آرام گہہ میں ملا دے جہاں کوئی جدائی نہ ہوگی تو صفت الجنہ ابن عبد الدنیا حدیث 58 میں تو یہاں پہ توبہ درخت کے سائے کا بھی ذکر ہے اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ میٹنگ پوائنٹ بھی ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حبشی زبان میں توبہ جنت کا نام ہے تو حبشی زبان میں توبہ کیا ہے جنت کا نام ہے اسے بھی صفت الجنہ میں ابن عبد الدنیا نے روایت کیا ہے حدیث 59 میں یہ قول پھر تفسیر ابن جریر تبری میں بھی آتا ہے اسی طرح حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ فی الجنت شجرتن مستقلتن علی ساق واحدن کہ جنت میں ایک تنے پر ایک درخت قائم ہے اور اس کے تنے کی چڑائی بہتر سال کے سفر کے برابر ہے اس سے تم خود اندازہ کر لو کہ اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی صفت الجنہ میں ابن کسیر نے اسے روایت کیا ہے اور پھر مسند امام احمد میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کے زمن میں اس روایت کا ذکر ہے اور یہی نہیں کہ جنت میں یہ ایک واحد درخت ہے یہ بھی ایک درخت ہے شجر طوبہ بھی ایک درخت ہے یہ ایک عام درخت کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے پھر شجرت الخولد ایک درخت ہے پھر اور بھی بہت سارے درخت ہیں جس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے ہم تو صدرہ کا درخت ہے مثال کے طور پہ تو ان تمام چیزوں پر پھر اگلی دفعہ بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں